سو ہیلو گئیز ویڈیو آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں تارک مہتا کے الٹا چشمہ کے انجلی مہتا کے بارے میں کہ وہ ریل لائف میں کیسی آئیے جانتے ہیں میں بات کری ہوں سنا یا نا فوجدار کے بارے میں ایسے تو تارک مہتا میں یہ دو سال سے انجلی مہتا کا رول نبھا رہی ہے اور ان کا کیریکٹر جو ہے اس سیریل میں ٹوٹلی ڈیفرن ہے تارک مہتا ہمارے لئے ایک گھرے لو سیریل ہے جو صدیوں صدیوں سے چل گر مجھے نہیں لگتا یہ سیریل کبھی بھی ختم ہونے والا کیونکہ یہ ہم بھارتیوں کا دل کا جان ہے تارک مہتا دل کا جان ہے سو انجلی مہتا کا کردار دو سال سے نبھانے والی سو یا نا فوجدار سیریل میں تو کافی حد تک ڈیسینٹ ماسوم کا رول میں ہے اور ہاں یہ صرف اپنے گھر میں دیکھتی ہے دوسرا کا لائف کا پروپلم سالف کرتی ہے تارک مہتا میں ان کا یہی کردار ہے بہت ریل لائف میں یہ ایک ٹوٹلی الگ افتار میں دکھائیں دیتی ہے ان کے جو فوٹو سے آپ ان کے انسٹاگرام پروفائل چیک کر سکتے ہیں یا آپ گوگل بھی چیک کر سکتے ہیں بھائی مطلب شیز ڈیم ہوت گلیمیرس سیکسی مطلب کی بھائی میں تو دو منٹ کے لیے سوچنے لگی یہ وہی انجلی مہتا تارک مہتا کی اڈٹا چشمہ والی کیونکہ ریل لائف میں تو یہ پوری طریقہ سے ڈیفرنٹ ہے یہ نہیں بولتے کی موپے کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ اور یہ جو ہم لوگ کا کہاوت ہوتا ہے بہت یہ ایسے میں نہیں بولوں گے مطلب شکل سے اتنی ماسوم اور ریل لائف میں اتنی ہوت اور گلیمیرس میں تو ان کی بیوٹی کی دیوانی ہو گئی دو سال سے یہ تارک مہتا کے اڈٹا چشمہ میں کام کر رہی ہے ان کا رول ہے انجلی مہتا کا بٹ ہاں انہوں نے جو لوگوں کے اور درشکوں کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہیں یہ مطلب شیئر فیمس پرانی انجلی کو سب بھول گئے ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا تھا بٹ انہوں نے دو سال میں آ کے اتنا حد تک اچھا پلے کیا ای کنوٹ ایوین امیجی تو آپ کو ان کا کردار ریالیٹی میں کیسا لگا سن کے اور ریل لائف میں آپ کو ان کا کردار تارک میں تک اڈٹا چشمہ میں کتنا حد تک امپریسیف لگتا ہے let me know in the comment box be with me don't forget to subscribe تب تک لیے تا تا بائی بائی